اسلام علیکم آج ہم سٹیل سیکٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان سٹاک کچینج میں سٹیل سیکٹر کس طرح پرفارم کرے گا دوزار اکیس کے اینڈ تک سب سے پہلے تو آج ہم سٹیل سیکٹر کا شیئر جو آئی ایس ایل ہے انٹرنیشنل سٹیل اس کے بارے میں جسے اسکال دیتے ہیں تو جیسے کہ ٹائٹل میں آپ نے دیکھا ہے انٹرنیشنل سٹیل کے آئی ایس ایل کا چار سال کا ریویو تو دوزار سترہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹھ سو روپے کا شیئر پرائز تھا دوزار سترہ میں اکیم کے مارکیٹ اپنے بلانترین مقام پہ تھی چمون ہزار کی بلاندی پہ تھی اسی وجہ سے یہ بھی ایک سو ستاون پہ پہنچ گیا اس کا آئی پی او قبل سٹارٹ ہوا یہ ہے لیکن امیڈ ڈیٹیل ہے یہ آپ خود ہی اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کی دس سال کی یا پندرہ سال کی بارہ سال کی اسٹری چیک کر سکتے ہیں میں فیضہ آپ کو چار سال کا اور دوزار اکیس کے اینڈ تک کا انالیسز دینے والا ہوں تو چلیں چلتے ہیں اچھا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیضا ایک آن پریس کر دیں دوزارہ چلتے ہیں آئی ایسل کی طرف جو یہاں ڈیٹسو کے بعد اس کے بعد اس میں اگلے دو سال تک دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس کے اینڈ تک دوزار انیس کی اگاست تک اس میں بے تہاشہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہی ہیں بہت زیادہ ڈاؤن بھی چلا گیا ہے لیکن پھر بعد میں ریکبری بھی کر گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد لیکن کہ مارکٹ کا اوورال جو ٹرینڈ تھا وہ تھا بیرش ٹرینڈ مندی کی طرف یعنی دوزارہ سترہ سے لے کے جون دوزار سترہ سے لے کے جون دوزار انیس تک دوزار لگتار مارکٹ بیرش ٹرینڈ کی طرف رہی ہے مندی کی طرف رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یعنی چون ہزار سے گر کے مارکٹ ستائیس ہزار پہ پہنچ گئی کے ایسی ہنڈرڈ انڈکس جو ہے چون سے گر کے ستائیس ہزار پہ گیا لیکن اس میں بیش مارک اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ لگتاری دو سال مندی کی طرف اس میں بہت شیئر پرائیس بلاند ہوتی گئی یہ انڈکس بلاند ہو گیا پانچ ہزار ٹھیک ہزار لیکن اس کے بعد پھر سے دس ہزار پوائنٹ گر گیا پھر دو ہزار پوائنٹ بہال ہو گیا پھر سے پانچ ہزار پوائنٹ نیچے گر گیا لیکن اوورال آپ رویو دیکھیں گے تو اس میں دو سال کی گرابٹ ہے جس ہوں جیسے یہ بھی جو آئی ایس سال کی شیئر پرائیس ہے نیچے گھتے گھتے اٹھائیس روپے تیس روپے پہ آ گیا یعنی دوہزار انیس کے جون جولائی میں تیس روپے پہ چلا گیا مگر پھر مارکٹ کا جو ٹرننگ پوائنٹ وہ شروع ہوا بول مارکٹ شروع ہوئی تیزی کی مارکٹ چلنا شروع ہوئی تو دوہزار انیس کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے آخری چار مینے اور جنوری فروری دوہزار بیس کا چھ مینے میں یہ تیس روپے والا شیئر پرائیس ستر روپے پہ پہنچ گئی مگر پھر جو کرونا کا ایشو نموندار ہوا مارچ کے مینے میں کرونا کے وجہ سے ایک بار پھر مارکٹیں بیس دن کے اندر اندر ہی کریش کر گئی تو یہ جو ستر روپے والا شیئر ہے آئی ایس سال کا یہ پھر سے گر کے بیس دن کے اندر ہی دوبارہ سے تیس روپے کے آس پاس پہنچ گئی اٹھائیس تیس اکتیس بتیس یعنی اسی رینج میں دوبارہ پہنچ گیا مگر دیس دن کے بعد مارکٹیں اپنے دوبارہ پھر سے ماموزات بحال کرنا شروع گئی کیونکہ سٹاک مارکٹوں کو پتا تھا کہ کرونا ویرس کسی نہ کسی دن ختم ہوئی جانا ہے مارکٹوں نے کوئی پرواب بھی نہیں کہ اپنا دوبارہ سے جو تیزی والا ٹرینڈ تھا نا بول مارکٹ جیسے کہتے ہیں وہ دوبارہ پھر سے شروع ہو گئی اپنے اس کی طرف یہ بھی تیس روپے والا شیئر بڑھتے بڑھتے پہلے ساٹھ پہ ستر پہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سو چار پہ پانچ روپے کراس کر گیا تھا سو روپے بھی یعنی کراس کر گیا تھا یہ پچھلے مہینے جنوری کی بات ہے جنوری دوہزار اکیس میں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوے روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور اس سال کے انڈ تک یہ ایک سو بیس تیس تک ضرور جائے گا لیکن تھوڑی سی اس میں اپس انڈ ڈاؤنز لگتار آتے رہیں گے بیس بیس تیس تیس روپے یہ ڈاؤن بھی جائے گا لیکن پھر مارکٹ کا اوورال ٹرینڈ کیونکہ پوزیٹیو ہے اس سال کے انڈ تک بھی بول مارکٹی رہے گی یعنی تیزی کی مارکٹی یہ بھی اپنے آپ کو مینٹین کرتا جائے گا اور یہ ایک سو بیس سے تیس تک اس سال کے انڈ تک لازمی جائے گا اس میں آپ کام کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دھیان توجہ کے ساتھ اور ٹیکنیکل انیلیس کے ساتھ اللہ حافظ